اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو وینس اٹلی سے سوال آیا ہے نام ہے عابد ان کا سوال یہ ہے کہ تحجیت کا وقت کب سے لے کب تک آیا حاضر بللہ مجھے توانجا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ربی شرالی صدری ویسلی امرہ وحلی اللہ تتملی سانی یا فوق آرے دیکھیں جو چہدیت کا وقت ہوتا ہے ہر ملک میں ایک ٹائم کا حساب ہر کنٹری کا الگ الگ ایشا کا ٹائم ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو جو تحجیت کا وقت ہے جہاں پر ایشا ختم ہوتی ہے جو ہم یہ تین ویتر پڑھتے ہیں ایشا کے بعد اچھا جو لوگ تحجیت نہیں پڑھتے ان کے لیے ہے کہ وہ ایشا کے نماز کے بعد تین ویتر پڑھ کے سو جائیں لیکن جن لوگوں کو تحجیت کی عادت ہے وہ لوگ جو تین ویتر ہیں یا تو وہ ایشا کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا وہ تحجیت کے بعد پڑھ سکتے ہیں اب جو تحجیت کا جو وقت ہے یہ ایشا سے لے کے جو آپ سمجھیں کہ جو پجر کے ٹائم تک ہوتا ہے اس ٹائم کی دوران میں آپ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جو میجورٹی ٹائم تھا زیادہ تیر تھا وہ ایک راکمنٹ ہے کہتے ہیں کہ تھرڈ پارٹ آف دا نائٹ اب آپ اس کا جو ایک ٹوٹل ٹائم ہے جیسے بارہ بجے سے لے کے اگر بارہ بجے سے لے کے رات کے بارہ بجے تک ایک ٹائم ہے تو اس میں ہم یہ دیکھیں کہ اس کا جو جو میڈل والا ٹائم ہے وہ ہے چھ بجے چھ بجے سے لے کے بارہ بجے تک نیکس ٹائم ہاپ کیا ہوگا اوہلماسٹ آئکہ سیونڈ ہاپ تو اس طرح تحجیت کا جو ٹائم بنتا ہے جو تیسرے حصے میں دیکھا جائے تو تقریباً سات بجے ہیں سمتھنگ لائک دل بنتا ہے اس طرح اگر ایشہ رات کو راکر آڑ بجے ہوتی ہے اور صبح بجے پانچ بجے ہوتی ہے تو اس میں آپ ٹائم کی کمپیریجن کر کے دیکھیں کہ اس ٹائم کا جو ہاپ ہے کتنا ہوگا اور جو تھرڈ پارٹ ہے یہ کتنا ہوگا دیکھیں اس تھرڈ پارٹ میں آپ زیادہ راکمنٹ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تحجیت کا ٹائم اپنا انہوں نے ایک کانفرم کیا ہوتا ہے زیادہ اسی ٹائم پڑھتے تھے لیکن تحجیت کا ٹائم آپ ایشہ کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ ان دا میرل آف نائٹ آپ تحجیت پڑھیں کیونکہ جو تحجیت پڑھنے کا مقصد یہی ہے مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے زیادہ خوشنوٹی حاصل کرنے کے لئے یا اللہ صلی اللہ سے زیادہ محبت رکھنے کے لئے جو لوگ زیادہ عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ موسٹی ان دا میرل آف نائٹ ہوتے ہیں اب یہ نہیں ہے کہ ہم ابھی پڑھ کے سو جائیں تو اچھو کہ یہ بھی تحجیت قبول ہو جائے گی ٹھیک ہے تحجیت تو قبول ہو جائے گی لیکن جو ایک ایک سننا کا ٹائم ہے وہ ہے کہ آپ سو جائیں ایشہ کے بعد اور ان دا میرل آف نائٹ یا جو تھرڑ والا حصہ کا آپ تب اٹھ کے نماز تحجیت پڑھ سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں بچا اور اگر آپ سو گئے ہیں اور فجر کے وقت اٹھیں اگر تحجیت اگر فجر کا نماز کا وقت شروع نہیں ہوا تو اسے سمجھیں کہ آپ پانچ من پہلا یا دس من پہلے بھی اٹھ گئے ہیں پندر من پہلے بھی اٹھ گئے ہیں آپ سمجھیں کہ جو تحجیت کا ٹائم ہے it is still available for you کہ آپ کم سے کم دو ارکاد بھی perform کر سکتے ہیں فجر سے پہلے لیکن فجر سے پہلے آپ کسی ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اگر فجر کے ٹائم بھی اٹھے ہیں تو آپ پھر بھی دو ارکاد تحجیت کی نیت کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن آپ یہ چیز کو ایک ایک ریگلر مد بنائے کہ میں نے عشاء کے بعد تحجیت پڑھنی ہے اور فجر کے ٹائم تحجیت پڑھنی ہے کیونکہ تحجیت کا جو ٹائم ہے it is in the middle of a night ہے یہ نہ تو عشاء کے بعد راکمینڈ ہے نہ فجر کے ٹائم ارکمینڈ ہے وہ تب ہے کہ کوئی وجہ ہو یا کوئی سیریس میٹر ہو اور آپ اس چیز کا ریگلر مد بھی بنیں کہ فجر میں تو اٹھنا ہی ہے اچھا لے ٹھیک ہے اسی وقت میں تحجیت پڑھ لوں گا اس طرح نہیں ہوتا کیونکہ جو ایک ٹائم دیا گیا تحجیت کا وہ ہے in the middle of a night جیسے صورت مزمل کے اگر آیت پڑھی جائے تو اس کی جو پہلی آیتیں ہیں اس میں تحجیت کا ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ نے جو پہلی آیتیں ہیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص اللہ تعالیٰ نے رکھی تھی اچھا عام مسلمان کے اوپر پانچ وقت نماز پھرستی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان پر چھے وقت نمازیں پھرستی اور اللہ تعالیٰ نے بقاعدت اور پھر صورت مزمل میں ان کے لئے بیان کر دیا اور اس کے علاوہ صورت اس طرح میں بھی اس کے بارے میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکشن دیا ہے کہ وعدی رات میں اٹھ کے اپنی عبادت کریں یہ ان کے لئے زیادہ ہے بکوز اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے مقام محمودہ کا ایک وعدہ کیا ہے جیسے ہم ہر آزان کے بعد دعا پڑھتے ہیں جو کیونکہ ہم کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے ہم ان کی محبت میں اور ایک زیادہ عبادت کرنے کے لئے ہم بھی پڑھتے ہیں اس لئے جو بہتر طریقہ ہے تو ہم اسی طریقے سے پڑھیں جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے وہ ہے ان دی میرل آف آنائٹ یعنیٰ کہ ہم عشاء کے بعد اپنی روٹین بنائیں یا بالکل ہی اپنا ایک ٹائم بنا لے کے نئے میں خجر کے ٹائم ہی پڑھوں گا اس کا جو ٹائم ہے وہ ٹائم ہے ان دی میرل آف آنائٹ سلام علیکم اللہ علیہ وبرکاتہ سلام علیہ وبرکاتہ